نیکسٹ رول is ارلیس ڈیو ڈیٹ تو ہم نے اس کو ہم دیکھتے ہیں آہ using the same data کہ وہی پانچ جابز ہیں اور ایک ورک سینٹر ہے اور اس کے اوپر وہ پانچوں پہنچے ہوئے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کیسے ہم کس سیکونس کے اندر جاب آہ جو ہے وہ ان کے اوپر آپریشنز پرفارم کریں آہ یہ ہے ارلیس ڈیو ڈیٹ جس کی بھی ڈیو ڈیٹ سب سے پہلے آ رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پہلے پرفارم آپریشن پرفارم ہونا چاہیے اوکی یہ سیکونس جو ہے بی اے ڈی سی ای اس کے بیسز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پروسسنگ ٹائم تو ہمارا وہی رہے گا ٹوٹل پروسسنگ ٹائم وچ اس ٹوینٹی ایٹ کیونکہ ان کا کوئی ٹائم چینج نہیں ہو رہا تو وہ جس مرضی سیکونس میں آ جائیں وہ ٹوٹل ٹائم ٹوینٹی ایٹ کے اوپر ہی رہے گا لیکن فلو ٹائم سیکونس کے بیسز پر چینج ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بی جو ہے وہ دو دن رہے گا سسٹم کے اندر جو اے ہے وہ بی کے بعد شروع ہوگا اور چھے دن سسٹم میں اور رہے گا تو ٹوٹل ٹائم جو ہے اس کا وہ ایٹ ڈیز ہوگا پھر دی کی باری آئی گی جو کہ اے کے بعد اس پر آپریشن پرفارم ہوگا سی آٹھ دن کا آپریشن ہے تو اے ایٹ پلس الیون اس نائنٹین سی کے نائنٹین کا فلو ٹائم ہے وہ سسٹم میں نائنٹین دیز رہے گا اور ای سیمیلرلی ٹوینٹی ایٹ دیز سسٹم کے اندر آئے گا اور اس کو ہم اگر ٹوٹل کریں تو یہ سکسٹی ایٹ دیز آ رہے ہیں لیٹنس اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بی لیٹ نہیں ہے کیونکہ بی کے دو دن ہے اور دیو ڈیٹ کے اندر چھ دن پڑھیں تو وہ لیٹ نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ لیٹ نہیں ہے کیونکہ آٹھ دن اس کے پروسسنگ پڑھیں اور آٹھ دن ہی ڈیو ڈیٹ کے اندر پڑھیں تو وہ بلکل ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے گا تو لیٹ نہیں ہوگا اسی طرح دی جو ہے اس کے گیارہ دن اے اس کے فلو ٹائم کے پڑھیں وہ سسٹم کے اندر گیارہ دن ہوگا لیکن پندرہ دن اس کے ڈیو ڈیٹ کے ہیں تو وہ بھی لیٹ نہیں ہے ہاں سی جو ہے وہ لیٹ ہوگا کیونکہ انیس دن پروسسنگ کے ہیں اور اٹھارہ دن اس کے ڈیو ڈیٹ کے پڑھے ہیں تو ایک دن سے وہ لیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح ای جو ہے وہ بھی لیٹ ہو جائے گا اس 28 ڈیز اس کے پروسسنگ کے سوری سسٹم کے اندر وہ ہوگا فلو ٹائم ہے اس کا 28 ڈیز کا اور ڈیو ڈیٹ جو ہے اس کے 23 ڈیز اس میں رہتے ہیں تو پانچ دن سے وہ لیٹ ہو جائے گا تو ٹوٹل لیٹ نیس جو ہے وہ سکس ڈیز کی آ رہی ہے یہ جو ارلیس ڈیو ڈیٹ ہے یہ پرفارم اس ایریا میں لیٹ نیس کے ایریا میں بہت بہتر پرفارم کرتا ہے یہی دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے وہ کیا تھا چھوٹس پروسسنگ ٹائم کا تو اس کے اندر لیٹ نیس اس کی میرے ہیں نائن ڈیز آ رہی تھی یہاں سکس ڈیز آ رہی ہے تو ایٹ اس پرفارمنگ مچ بیٹر دن جو ہمارا شارٹس پروسسنگ ٹائم ہے فر ڈیس پرٹیکولر پرفارمنس مہیئر اس کے اندر ہم جب ڈیفرنٹ پرفارمنس مہیئر دیکھیں تو پہلا جو ہے دیٹ ایس ایوریج کمپلیشن ٹائم وہ تھرٹین پوائنٹ سکس آ رہا ہے جبکہ شارٹس پروسسنگ ٹائم اس سے بہتر پرفارمنس کیا تھا اس مہیئر میں ایٹلیزیشن اس میں فورٹی ٹری پوائنٹ ون تھا شارٹس پروسسنگ ٹائم میں ایدھر فورٹی ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے تو اگین شارٹس پروسسنگ ٹائم پرفارمنس مہیئر مچ بیٹر دن ایس ارلیس دیو دیٹ والا مہیئر ایوریج نمبر اف جابز اندر سسٹم کے اندر کیونکہ اگین ون اوور ایٹلیزیشن ہے تو ایدھر ٹو پوائنٹ فور تری جابز آ رہی ہیں ایوریج نمبر اف جابز اندر سسٹم اگین شارٹس پروسسنگ ٹائم پرفارمنس مہیئر دن دس ون بٹ ان ہیر اس اس پرفارمنس مہیئر میں جو ای ڈی ڈی ہے اس کا ون پوائنٹ ٹو آ رہا ہے جبکہ پرفارمنس مہیئر کا میرا خیال ہے ون پوائنٹ ایٹ ایٹ آ رہا تھا تو ون پوائنٹ ایٹ کے مقابلے میں ون پوائنٹ ٹو آ یہاں اس نے زیادہ اچھا پرفارمنس کیا جیسے میں نے کہا کہ ہر رول ہر میجر میں بہترین پرفارمنس نہیں کرتا کوئی رول کسی میں کر سکتا ہے کوئی کسی میں کر سکتا ہے and again situation بھی depend کرتا ہے کہ کس قسم کا sequencing jobs جو آ رہے ہیں وہ کتنے time وغیرہ کا ان کا کیا ہے تو اس حساب سے بھی different rules different performance دیں گے رہا تستید به دیں گے تو آپ buyنا کسی میں دیں گے